بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو رافیاس فو ڈائیز ہاپ یو اللہ ڈنگ ریٹ میرے بینکو ٹھیک تھاک ہوں تو آج ہمارا نے جا رہنے چکے چلے جاؤں بہت مزیدہ بہت یمی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنی مزیدہ بنی ہیں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ریسپی دیکھنے سے پہلے آپ میرے چانل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بل آئیکن ڈبانا مت بھولئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلتے ہیں ہم نے ریسپی کی طرف بہت یمی اور بہت مزی کی ریسپی بنی ہے اور مکینن آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو یہاں میں نے لیا ہے چکن چکن میں نے لیا ہے 400 گرام اس کا میں نے ایڈ کر لیتے ہیں چکن چلی سوز ایڈ کی ہے سویا سوز ایڈ کی ہے وینگر ایڈ کیا ہے اور ریڈ چلی پورٹر بلک پیپر چلی فلیکس اور کون فلاور یہ تمام چیزیں ایڈ کر لی ہیں آپ ان کی قوانٹیٹی دیکھ سکتے ہیں آپ نے سکرین پر کہا ہے مکش کر لیں گے مکش کر لیں گے مکش کر لیں گے سوز ہم نے ایستر سوز چلی سوز ونیگر 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 ویڈ پیپر پاورڈر اور بلک پیپر پاورڈر تو یہ تمام چیزیں ایڈ کریں چینی اور کون اور آئیل اور آئیسٹر سوز یہ دو چیزیں چاومن کی جان مکش کر لیں چلی سوز پانی پھر لیں گے پانی پھر لیں گے سالت کریں یہ صرف ایسے چیزیں پھر لیں گے کبھر لیں گے جانب کھر لیں گے جیسے چیزیں جیسے چیزیں جیسے چیزیں پانی پھر لیں گے یہاں ہم نے ایڈ کر دی ہے اپنی سپگیٹی ویل کر لیں گے سب کو بدا ہوگا کس طرح بیل کرنا ہے اور کتنا صاف کرنا ہوتا ہے تو یہاں ہم نے پین میں لی ہے اور یہاں ہمیں ایڈ کر دیں گے اپنے چکن چکن مائنیٹری جو تھی ہمارے پاس وہ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے ساتے کر لیں گے پانچ منٹ ہم نے اس کو ساتے گیا اور ساتھ سے آٹھ منٹ ہم اس کو دھک کے پکائیں گے آپ چاہیں تو ویسے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ مرینیشن اگر زیادہ دیر ہوئی ہوگی تو آپ کی چکن اچھے سے ساتے ہونے میں ہی گھل جائے گی لیکن میں نے تھوڑے کم مرینیشن کی تھی دیر زیادہ نہیں لگائی تھی دیکھنی میں تھوڑے اس کو زیادہ مدھکے بگایا ہے ساتھ سے آدمیر اچھا ہماری اچھے سے پکچو کیے اس میں ہلکا ساپانی آپ نے چھوڑنا ہے اس سے بہت جوسی بنے گی ہے ہمارا چاومین ہم نے اس میں اٹھ کر دیا اپنے بوائل سپیگٹی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا یہ پروسس اپسے ہمیں کیونکہ ہمیں اس کو مکس اچھے سے کرنا ہے مکس اچھے سے نہیں ہوگی تو سپیگٹی میں مسالہ نہیں لگے کہ اچھے سے یہاں ہم نے اپنا پریپیر ساوس جو ہم نے کیا تھا ساوس پریپیر گیا تھا وہ اٹھ کریں گے اچھا تو اب ہم نے یہاں پر جو ہے ون ٹیبل سپون آئل کر لے لیا ہے اس میں اٹھ کریں گے جنجر گھائلی پیسٹ اچھا چاہیں وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں بسکلی ریسٹورانٹس میں جو ہے جنجر گھائلی پیسٹ ہوتا ہے اس میں نے گاجر پیلی اٹھ کی تھو اسے پίνچ اوھ سوڑ لے لیا گاجر پیلی اٹھ کی تھی اس کے پاس 2 سے 3 سکنڈ میں جو ہے سوڑ کرنے با اس میں مٹ کریں گے ہم نے کپسکم کو 2 سے 3 سکنڈ میں آپ سوڑ کریں گے اس میں باتھ سوڑ کریں گے اس میں ہم نے پیتھ کرتی ہے تو اسہ آپ بلیک پی اٹھ کر سکتے ہیں اور نمک بھی ایڈ پرسکت ہے کہ آپ چلیں تو پھر یہاں میں نے اچھا اس کو سواتے کرے کے اس میں میں اچھا اس کو مٹ کر لیا اپنی کیبج 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 کی سواتے کرے کے اس کو مٹ کر لیا اور پھر اب اس میں ہم گرین انین جو ہے گرین پارٹ اور آپ کو جتنا وائٹ پارٹ کرنے کچھ لو لو آٹ پارٹ نہیں اچھا اس لیے میں نے دونے چیزیں الگ رکھ لیا اچھا اچھا اس کو ہم کر لیں گے مٹ کر دی اپنی اس پرگٹی میں یہاں آپ اس میں آکر چیک کر سکتے ہیں آپ کی جو ہے سب ٹھیک ہے ناما کالے میرش وائل پیپر باہرہ تمام چیز ٹھیک ہے میری سب کوش ٹھیک ہے مرچے کم تھی مجھے لگا تھا تو میں نے اس دیم بلیک پیپر وائل پیپر ایڈ کیا تھا تو یہ ہماری یمی سی بہت مزیدار سی ریسٹرنٹ سٹائل چکن چاومین چکن چلی چاومین ہے بلکھل تیار ہے بہت مزیدار ماؤت فاترنگ ہے کینی امیجن اتنی زیادہ جوسی تھی ہے مطلب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ریسٹرنٹ سے کچھ مانگوانے کی اتنی بہترین ہی ہماری کھر پر بنیتی ہے آپ بنائیں گے آپ اس کو پارٹی ہو کوئی بھی چھوٹے موٹا آپ کا ایونٹ ہوتا ہے بچے بھی ایزلی کھا سکتے ہیں بہت مزیدار بہت ہی ہمی بہت ہی بہت ہی ریسٹی بنا تھا یہ ہمارا تو ضرور رائے کیجے گا مجھے فیڈبیک زرور دیجئے گا لازمی فیڈبیک دیجئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سرونگ کتنی مزیگی سرف تو کیسے بھی کریں بس ٹیسٹ ہونا چاہیے ہاتھ میں تو بہت مزیگا یہ بنایا ہے تو پھر ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کریں مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا کیسے لگی آپ کو تو مجھے اجازت دیجئے نیکسٹ شرسی پی تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی